بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے دوستوں کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو لائیا ہوں جو کہ دف کے بارے میں ہیں آج میں دف کی کچھ کمرشل اقسام کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں اور ان کی پرائیسز کے اوپر بات کروں گا صحیح ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈائیمنڈ ڈرف کی ڈائیمنڈ پائٹ ڈرف ڈائیمنڈ پائٹ ڈرف جو ہے وہ تقریباً اس کی پرائیس ہے پندرہ ہزار سے لے کے ٹوئنٹی تھری تھاؤزن ڈیپینڈنگ کہ کیا کالیٹی ہے واش کالیٹی کتنا واش ہوا ہوا ہے اور اور جو ہے وہ سائز اور کیا کالیٹی ہے اس کی اس حساب سے پندرہ ہزار سے لے کے ٹیس ہزار روپے تک کا ریٹ ہے اس کا دوسری آتی ہے اس کے بعد ریڈ پائٹ اس کی پرائیس تقریباً جو ہے یہ میں آپ کو جو پرائیسز بتا رہا ہوں پیئرز کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ پیئر کی پرائیس ہے اچھا اس کے پیئر کی پرائیس تقریباً فورٹی تھاؤزن سے لے کے سکسٹی تھاؤزن تک ہے ڈیپینڈنگ اپون ڈا کالیٹی اور اس کے بعد آتی ہے پلو پائٹ اس کی پرائیس تقریباً ساٹھ ہزار سے لے کے راؤنڈ آوارڈ ایک لاپ تک جاتی ہے جو جتنا زیادہ برڈ واش ہوتا ہے اس کی کالیٹی اتنی اچھی ہوتی ہے اور جتنا بڑا برڈ کا سائز ہوتا ہے جتنا ہیلڈی برڈ ہوتا ہے یہ سب کالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ایک اور جو بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اور جو بہت ہی مہنگی امیوٹیشن ہے وہ آتی ہے سلور پائٹ سلور پائٹ کا جو ایک پیر ہے وہ تقریباً ڈھائی لاکھ سے لے کے تھری ففٹی کے تک جاتا ہے جو کہ موس ڈیمانڈنگ برڈ ہے اور بھی اس کے بعد آتی ہیں اوپل پائٹ بھی ہے اور کریم پائٹ بھی ہیں بیلینڈ پائٹ بھی ہیں لیکن یہ وہ پائٹ ڈیوز ہیں جن کی بہت زیادہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے آج کے لئے اتنی ہی انفرمیشن اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ان کی فیزیبلیٹیز بھی بنا کے دکھاؤں گا شکریہ موسیقا